ہر کام میرٹ پر ہوگا سفارش کرنے والوں سے پیش کی معذرت وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد نے واسخ کر دیا کہتے ہیں نوے روز میں ہسپتالوں میں واسخ تبدیلی لائیں گے ہیلتھ کارڈ کا جلد جلد اجرا کیا جائے گا کلیٹیز ہوچل میں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کی تقریب سے خطاب ینگ ڈاکٹرز کے وفت سے بھی ملاقات جنرل ہسپتال کے پرنسپل اور انتظامیہ کا بڑا فیصلہ ہسپتال کا آؤڈڈور صبح آٹھ تا رات آٹھ بجے تک کھلا رہے گا ہسپتال میں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کی تینوں شفتیں بحال ہسپتال میں ون ونڈو سیل بھی شروع کرنے کا اعلان پنجاب پولیس اور بیروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھاڑ ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فاروق مظہر ڈی پیو گجرات رمیل اکرم کا انٹیلیجنس بیورو تبادلہ راؤ سردار علی کو آئی وی سے اسٹیبلشمنٹ ڈویزن ریپورٹ کرنے کا حکم سیکرٹری سکول ایڈیوکیشن امرین رزا کا سوشل بیل فیر تبادلہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے جمیل احمد کو انٹی کرپشن سرکل لگا دیا گیا تھانے داروں کی گھروں کو واپسی نہور سے دیگر ازلا جانے والے اکسس ستر انسپیکٹرز واپس آگئے شہر کے تھانوں میں انسپیکٹرز کو ہی ایس ایچو لگانے کا فیصلہ ڈی آئی جی آپریشنز دو روز میں انٹرویو کریں گے نیوزیلنڈ کے سابق کرکٹر گرانٹ بریڈ برن پاکستان ٹیم کے فیلننگ کوچ مکرر بریڈ برن ایشیا گپ میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے گرانٹ بریڈ برن نیوزیلنڈ اور سکاٹلینڈ کے کوچ بھی رہ چکے اور جہر ٹاؤن ایمپوریو مال میں فیشن میلے کا آخری دن اور روسی ملبوسات میں حسین و جمیل مارڈلز کی ریم پر وہ حسیناؤں کی دلکش ادائیں دیکھنے والے دنگ رہ گئے موسیقی